موسیقی عوام میں آج ہمارے میمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شاہباز شریف صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سلم کی جا آپ خریج ہیں بلکل ٹھیک تمہاں ٹھیک آئے ہو بلکل ٹھیک مانی مانی کھا دو بہت ہو مانی بھی کھا دیئے تسی والو خیر میاں صاحب آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب تیرا جولائی کو واپس آئے اور ان کے واپس آنے سے پہلے جو انہوں نے لندن میں پریس کانفرنس کی اس میں صافیوں سے اور لوگوں سے انہوں نے یہی اپیل کی کہ آپ آئیں تمام رکاوٹیں توڑ کر آئیں لاہور ائرپورٹ پر اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور لوگ بھی جمع ہوئے بہت سے لوگ تھے اب وہ میڈیا کا جو سوال ہے وہ ہم بعد میں کریں گے لیکن بعد میں پتا چلا کہ آپ لوگوں نے تو تیہ کیا ہوا تھا دو تین دن پہلے کہ ہم نے ائرپورٹ جانا ہی نہیں ہے شکریہ سلنگی صاحب آپ نے لمبا چوڑا سوال کیا اور جواب بھی خود ہی دے دیا بات یہ ہے کہ میانواز شریف ہمارے قائد لندن سے اپنی صاحب زادی کے ساتھ آئے تشیف لائے اور اپنی اہلیہ کو جو کسی وقت زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہیں ان کو خدا حافظ کہہ کے وہاں پر آئے وہ جانتے تھے کہ ان کو اڈیالہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھیجا جائے گا لہٰذا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے وہ عوام کے لیے آئے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ملک کی ترقی خوشحالی اور انصاف کے دور کو دوبارہ سٹرگل سے کاوشوں سے اس کا آغاز کریں تاکہ یہ ملک خداداد ملک پاکستان قائد عاظم کا ملک اقبال کا ویجن جو ہے اس کو دوبارہ ہم آگے بڑھائیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے قائدائیں اور مسلمی قنون یا عوام اس کے لیے تیارینے کریں میں سمجھتا ہوں کہ فقید المثال فقید المثال وہ ایک جلوس تھا جس کو الحمدللہ میں خود لیٹ کر رہا تھا اور میں نے اپنے پولٹیکل کیریئر میں اتنا جذباتی اور اتنا بڑا لاہور کی سڑکوں پر امڑ آیا ہوا عوام کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور روایتی جلوسوں سے ہٹ کے لوگ بزرگ نوجوان بیٹیاں بیٹے سٹوڈنٹس ٹیچرز ڈاکٹرز نرسز محنت کش سب دکاندار عالم سب وہاں پر موجود تھے اور دیکھتی آنکھیں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تعداد اتنی بے پناہ تھی کہ اس کا حد و حساب نہیں اور میں نے اعلان کا رکھا تھا کہ پر امن یہ جلوس ہوگا اور الحمدللہ میں اس ملک کے عوام کا اور لاہور کے عوام کا شکریہ نہیں رہا کر سکتا کہ انہیں میری اپیل کے اوپر لبیک کا یعنی تعداد کے لحاظ سے جذبات کے لحاظ سے اس کا کوئی اور سانی نہیں ایسا جلوس کا اور نظم اور ضبط اور امن کے لحاظ سے بھی ایک ایک مثالی تھا تو جہاں تک دیکھتی آنکھ تھی لوگ لوگ تھے اور راستے میں بے پناہ رکافٹیں کھڑی کر دی گئی تھی کنٹینرز رکھے گئے تھے ایک دو دن پہلے ہمارے سینکڑوں جو ورکرز تھے ان کے اخلاف پرچے کاٹ کر جیلوں میں ان کو بھیجا گیا تھا پورے پنجاب میں باہر سے آنے والے جو کافلے تھے ان کو روکا گیا یہ میں نے نہیں کیمرس کے سامنے آپ نے دیکھا البتہ جلوس کو آپ سمیت سب نے بلیک آٹ کیا ہوا تھا اور میں نے یہ اپنے تقریر میں بھی کہا ہر جگہ کہا کہ ہم پاکستان کے الحمدللہ مہمار ہے مسلمی ہم نے خدمت کی ہے اور اس ملک کو بنایا کیا ہم کچھ بطی کو کچھ چیز کو توڑیں گے اور آپ نے اس کو ٹوٹلی بلیک آٹ کیا میں پھر کہوں گا معذرت سے آپ کے جو چینل اس کے بشمول اور یاد کریں وہ دھرنے وہ لوک آٹس دوزار چودہ کے دوزار پندرہ کے اسلام آباد میں لاہور میں اور دوسری جگہوں پر جب پارلیمنٹ پر حملہ ہوا جب پاکستان تیلیویجن پر حملہ ہوا آگے جلائی گئی اور پتھر پھے گئے اور لوگ زخمیوں اس کو آپ چوبیس گھنٹے ان تباہ کن سینز کو دکھاتے رہے جس سے کہ پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ کیا وہ سمجھے گی آنے والی جو نسلیں وہ کیا سمجھیں گی کہ جو لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر پچھلے پانچ سال میں نمرات خدمت کی ان کو ان کے ایک پرشکو جلوز کو آپ نے بلیک ہوت کر دیا اور جہاں پر توڑ پڑ ہوئی اور تخریب کاری اس کو آپ دکھاتے رہے گالی گلوچ کو دکھاتے رہے دشنام ترازی کو آپ دکھاتے رہے اور جہاں تک جلوز کی بات ہے جہاں تک ہم جا سے کہ ہم پہنچے اور اگر میں آپ یہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر میں ائرپورٹ سلے جاتا تو سارا جو تتر بتر ہو جاتا اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ائرپورٹ تک ہمیں یہ جانے دیتے تو آپ نے دیکھ لیا لال پل کے اوپر وہاں پر جو بھٹا چوک میں بے تہاشہ ہمارے ورکرز کو مارا گیا ہزاروں تھے وہاں پر آنسو گہش چلی لوگ زخمی ہوئے تو میرا ایک یہ بزار پارٹی کے الیکشن دس دن میں دور ہے صرف آٹھ دس دن دور الیکشن اور ایک خوف و حراس کا ایک محول پیدا کیا گیا تو میں نے ہم نے الیکشن جیت کر اس کے باوجود ابھی بات ہوگی الیکشن جیت کر ہم نے پارلمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے حکومتیں بنانی ہیں ملک کے خدمت کرنی ہیں اور وہ بھی میرے سامنے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہمارے ساتھ تھا اور دوسرے طرف کہ خدا نہ خاص تھا کوئی ہمارے بندے نہ اپنا یہ پولیس کی بربریت کے ہاتھوں شہید ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں یا ہزار ان لوگ گرفتار نہ ہو جائیں تو ہم جہاں تک جا سکے ہم گئے اور رات ساڑھے نو بجے خبر آ گئی کہ میاں نواز شریف لاہور لینڈ کر گئے ان کو گرفتار کر کے اپنی صاحب زادی کے ساتھ لے گئے ان کو ان کی والدہ کو بھی منلن نہیں دیا گیا کہ میری جو میمار والدہ ہیں چیسی سال کے عمر ہے وہ تڑپ گئیں کہ مجھے اپنے بیٹے سے منلن دیں تو یہ تھے اور میں اکیلہ کے نکل جاتا میں لٹ سے اول تو مجھے وہ کراؤڈ موب نکلنا دیتا اور چلے جاتا تھا وہ سارے کے سارا وہ جو کراؤڈ تھا وہ مایوس ہوتا اور وہ بالکل اللہ وہ تتر بتر ہو جاتا تو یہ جو بات ہے کہ ہمیں پہلے سے بلان تھا اس طرح کی بات قطر نہیں ہے ہم جہاں تک جا سکتے تھے ہم ہمیں جانا تھا نو بجے جب بجے تھے اس کو تب یہ مارلوڈ پہ تھے ابھی تو ہم نے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جی پیو بھی کراؤسننگ کیا تھا ہم نے جی پیو بھی کراؤسننگ کیا تھا تو اس وقت عوام بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ جہاز لینڈ کر گیا اور ان کو گرفتدار کر گئے تو اس کے باوجود بھی میرے ساتھ رہے تو وہ ایک شو آف اف آف آن پریزنٹڈ سولیڈریٹ تھا میاں نوارشوی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو جو نائنصافی ہوئی ہے اور جو ان کے خدمات پاکستان کے لیے وہ ایک سمندر امڈ آئے تھا لاہور میں جو نہ پہلے ایسا منظر دیکھتی ہے ہم نے دیکھا نہ کبھی دیکھے گا میاں صاحب اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا کہ کتنے لوگ تھے جوش و جذبہ کتنا تھا ولولا کتنا تھا استقبال کتنا فقید المثال تھا اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا سوال صرف یہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے بلیک آؤٹ کی کیوں کیا یہ سوال اٹھ رہا ہے بلیک آؤٹ پہ بات کر لیتے ہیں پہلے بلیک آؤٹ کر لیں چینلزیں کیوں بلیک آؤٹ کیا یہ سوال اٹھ رہا ہے بس کو اس پہ بات کر لیں پہلے کیونکہ آپ کے کچھ رنما یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہی نہیں تھا ائرپورٹ پر جانے کا میں اگر آپ ہمارے ایک عونبل ساتھی ہیں خواجہ عاصف صاحب آہ میں بہت ہی میرے بھائی بھی ہیں ذاتی دوست بھی ہیں اور پارٹی کے ایک بڑے موت بس ساتھی ہیں وہ آہ انہوں نے جو بات کی میں اس کو پر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا آہ لیکن وہ آہ ان میٹنگ میں چونکہ مصروف تھے سیال کورٹ میں ان میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے جو اس ساری کے ساری اہم نے اس سارے معاملے پر ڈسکس کر رہی تھی اچھا اب آپ نے ایک شکوا کیا بلیک آؤٹ کا آپ کا کیا خیال ہے کہ میڈیا نے یہ بلیک آؤٹ کیوں کیا جا آپ بتائیں نا میں تو میڈیا کا نہیں ہوں میں تو آپ کی پورے ملک کی سیاست پر نظام پر نظر ہے آپ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کہ میڈیا نے وہ جو جلوز تھا جو سات آٹھ گھنٹے تھا وہ نظر نہیں آیا لاکھوں تھے لاکھوں لوگ میں اس کو سوال ہی نہیں اٹھا رہا جو میں نے پریس کانفرنس کی وہاں پر آپ ہی کے جو بھائی تھے کم چار پانچ میں نے کبھی آج تک کسی پریس کانفرنس میں میڈیا کے لوگوں کی کوئی میں نے ایسی بات سنی ہو جو کہ پریس کانفرنس کرنے والی کی بات کی وہ ہمارے دیر آلویس شو ان انڈیپنڈنٹ آ مائنڈ اور آ وائس وہ نہ چاہتے ہو بھی وہ انڈیپنڈنٹ اپنی انڈیپنڈنس کو پرکرار رکھنے چاہتے ہیں اس دن فرس ٹائم کم چاہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چار پانچ جو میڈیا کے سمجھدار لوگ ایک نے کہا کہ مجھے پندرہ سال ہو گیا ہے جنرلزم میں میں نے اتنا بڑا جروز میں نے نہیں دیکھا پندرہ سالوں میں اینڈ اس طرح کے اور کومنٹ چلیے بارل یہ بہت ہی افسوس ٹانک بات تھی کہ آپ کے دور حکومت میں جیو پر پابندی لگی ان کا چینل بند ہوا اور آپ ہی کی حکومت پیمرہ میں چلی گئی کہ انہوں نے ملک سے غداری کی ہے تو اگر آپ میڈیا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ابھی بہت سارے چینل کچھ اخباروں کی کالموں کی بہت ساری چیزیں آئیں تو اگر آپ میڈیا کے ساتھ خود نہیں کھڑے ہوں گے اظہار رائے کی آزادی کے لیے تو پھر آپ شکایت کیسے کریں گے مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میں دیکھیں میں آپ کو بڑی صاف بادست کرتا ہوں یہ ملک اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوائی ہے کی ملک مارز وجود میں آیا اور حضرت قائد عاظم ان کی عظیم لیڈرشپ اور لاکھوں لوگوں کی قرمانیوں کے نتیجے میں آیا اور اس میں ہم نے ہمارے سندھی بھائیوں نے پشتونوں اور بلوچوں نے پنجابیوں نے مل کر بنگالیوں کو نہ بھولے نہیں وہ تو that goes without saying sorry بالکل ٹھیک I am I stand corrected بالکل یہ بالکل وہاں سے جو بنا ایک بنیاد اسے وہاں پر وہاں سے اٹھی بالکل کوئی شک نہیں اور جس طرح ستر اکتر سالوں میں ہم نے پاکستان کو دیکھیں کہ میں نے ابھی انٹرویز دیا تو میں نے ایک جملہ میرے موت سے نکلا we are four fathers and those who sacrifice for پاکستان they divided انڈیا to have a united پاکستان تو کتنا بڑا یہ ایک تاریخ کا ایک جبر ہے کہ آج ہم کس طرح ہم مشکلات میں دو چار اور وہ ممارک ہم سے آگے نکل گئے جو ہم سے کہیں پیچھے تھے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو اس کا ازادی ہے یہ ہماری ازاد جب تک ہم معاشی طور پر ازاد نہیں ہوں گے ہم صحیح معنوں میں ازاد نہیں ہو سکتے آج ہم کشکور لے کے پھرتے ہیں دیکھئے وہ ممارک جو کشکور لیتے تھے توڑ کے کہیں آگے چلے گئے تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی اس کا اس کے ساتھ یہ بات جوڑی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو ہم نے واقعی آگے لے کے جانا ہے اس کی معاشی ترقی اس کی سماجی اس کے جو حقوق ہیں اس کے جو قانونی حقوق ہیں چاہے وہ میڈیا ہے چاہے ایک عام آدمی ہے چاہے ایک ہاری ہے یا یتیم ہے اس کو عدالت میں انصاف اس کو چاہیے اس کو تھانے میں اس کو اس کو ظلم سے بچنا چاہیے اس کے بنیادی حقوق ہونے چاہیے تو پھر ایجنڈا ہمیں مختلف بنانا پڑے گا ایک نیا ہمیں پیراڈائم شفٹ اس کے لیے ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ اپنا بنانا پڑے گا اور اگر جو ستر سال جو چلا آ رہا ہے اور اسی میں ہم نے چلتے جانا ہے اور جلتے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی منزل کبھی نہیں ملے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں شہباز شریف سے ہماری گفتگو جاری ہے ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور وقف کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ایک بات پھر خوش آمدید ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف صاحب سے آپ نے کیونکہ معیشہ کا ذکر کر ہی لیا ہے کشکول کی بات کر رہی ہے کا ذکر بھی کیا تو یہ تو وہ بات ہے کہ دوہزار کے تیرہ کے انتخابات میں جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کشکول توڑیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ ڈالر ایک سو تیس روپے پر گیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سو پچاس ایک سو تریپن تک جا سکتا ہے صورتحال یہ ہے کہ تمام ماہرین معاشات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا تو یہ ساری جو معیشت ہے یہ تو نگران والے تو کل آئے ہیں یہ تو ساری آپ کی معاشی کارکردگی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کی برامداد نیچے چلی گئیں ذراعت آپ کی جو ہے وہ نیچے گئی اس پورے دور میں جو کوئی لارج انڈسٹری جو ہے وہ کوئی لگی نہیں ایکسپورٹرز شور کر رہے ہیں تو یہ جو حالت ہے اس کی آپ ذمہ داری لیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور سوال بھی اٹس ٹونٹی ان وان آپ نے بھی سوال کر دی ایک میں میں اس کو کوشش کروں گا کہ وقت ضائع کی بغیر اس کا ایک میں ٹھوس جواب دوں پہلی بات تجھے ہے جب آپ نے دو ہزار تیرہ کے ذکر کر دیا ہے تو دو ہزار تیرہ میں ہاں کیا حالت تھی بیس بیس گھنٹے بجلی جاتی تھی یہ بالکل یہ اٹس وداوٹ فیر اف کون اڈکشن یہ افیکٹ ہے بیس بیس گھنٹے بجلی جاتی تھی کراچی سے لے کے پشاور تک ہنگامے ہوتے تھے توڑ پڑ ہوتی تھی ٹائر جلتے تھے وابڈا کے دفتروں کے گھراؤ ہوتے تھے انڈسٹری بن تھی زراعت پیلی ہو گئی تھی آپ کی جی ڈی پی انولی دو پرسن پوائنٹ سے وہ سفر کر رہی تھی دو پرسن پوائنٹ سے سفر کر رہی تھی دی ڈی پی آپ کی تو کون وہاں پر انویسمنٹ کرتا مجھے بتائیں کوئی کسی کا دماغ خراب تھا کوئی وہ آ کے پاکستان میں یورپ سے امریکہ سے آ کے انویس کرے یا میڈلیس تھے کہ جب بجلی نہیں ہے تو ہم نے دوہزار تیرہ میں جو آپ میں کشکول توڑنے کی طرف آتا ہوں جو اصل بات جو بتائی نہیں آپ نے کہ ہم نے دوہزار تیرہ میں قوم سے میاں نواز نے وعدہ کیا تو وہاں یاد تھی ہو نا یاد تھی ہو کہ وہ قوم جو وعدہ کیا کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں یہ بجلی کا دیرے دور کرنے کے لئے پوری کوشش کروں گا مجھ پہ آپ یہ الزام تھپ سکتے ہیں شہ مہینے والا تو آئی میں آئی میں آئی میں نے ہری آلوز نے ہری آئی وانٹ آ آ پاکستان کو بیکم آ دا ورلڈ سٹرونگسٹ اکانومی یسٹریڈے بگر یہ اگر یہ جستجو ہوگی تو آپ آ بعض چیزوں کو پھر آپ آ اچیو کریں گے نا اگر جستجو نہیں اگر تڑپ نہیں اگر خواب نہیں اگر ویجن نہیں تو پھر آئی امپلمنٹیشن بھی آپ کے اتنی پور ہوگی اور آپ کے زلز بھی اتنی پور ہوں گے تو میاں صاحب نے یہ وعدہ کیا آج میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ میں آپ کے آگے بھی اور پوری قوم کے آگے بھی ہم سرخ روح ہیں اس اللہ تعالی کے فضل کرم سے آج بجلی کے اندھرے آلمسٹ چھٹ گئے بلکل ختم ہو گئے آلمسٹ گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے جو رین رہے تھے اور جو نئے اس میں سی پیک شامل ہے اس میں ہمارے اپنے شامل اور ماضی کے جو کرپسن کے نظر ہو گئے تو اور اور ان انفرنٹ دیلے کے شکار ہو گئے تھے آج گیارہ ہزار میگا وارٹ ان پانچ سن میں کمکلیٹ کیے اور لوگ سکہ سانس لے رہے آپ کی جی ڈی پی آٹومیٹکلی بائی ٹوپ آہ پوائنٹس وہ جم کر گئی ایک بات اپنا آپ کا جو انفرسٹرکچر جو ہے اس کو بچھایا گیا ہے آپ کے موٹر ویس بنے آپ کی جو آپ کی جو کمیونکیشن لائن جو ہیں وہ ڈولپ ہوئی ہیں آپ کی گیس جو ہے آپ کی ڈپلیٹ کر گئے تھے آپ کے ریزر وائز خاص طور پر اسوی کے امپورٹڈ گیس اس کی پائپ لائن بچھائی گئی ہے اس کے پاس اس کو پر ڈیٹھ سو دو سو ارب خرچ ہوا ہے تو اور اس طرح ریلوے کو آپ نے اپنا امپروف کیا ہے آپ نے باقی جو مدات میں آپ نے چیزوں کو ٹھیک کیا ہے آج پاکستان اپنا ٹیک آف سٹیج پہ آ گیا تھا دیکھیں سیدھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں تو آپ انویسمنٹ کہاں سے لے کے آئیں گے تو یہ جو سوال کا جواب اس کا یہ میں جواب دے رہا ہوں اب we have been able to build a wonderful infrastructure جس سے کہ انویسمنٹ ہوگی اور ملک آگے ترقی کرے گا اگلے بات آپ کی جو بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈپلیٹ کر جائیں میں نے اس کا سوال کے جواب دے دیا آپ کو کہ کیوں ایکسپورٹ ہماری ڈپ کر گئیں کہ ہم پرڈکشن نہیں تھی سرپلس نہیں تھے اگر تھی بھی تو it was very expensive آج بجلی بن رہی ہے اور سستی بن رہی ہے اس کا بجلی تھی نہیں اور بہت مہنگی تھی تو you have to be competitive in international markets آج ہم الحمدللہ بجلی سستی بنا کر اپنا competitive ہو گئے بجلی ہے پروڈکشن بڑے گی سرپلس پروڈکشن ہوگی جو آپ ایکسپورٹ کریں گے پھر اب آپ انڈسٹریل ایکسپورٹ بیس زونز بنائیں گے جہاں پر آپ purely from your export point of view وہ انڈسٹری وہاں پر لے کے آئیں گے وہ مشینری لے کے آئیں گے وہ وہاں پر آپ چاہے وہ گارمنٹ انڈسٹری ہے یا لیدر ہے جو بھی آپ کہہ لیں اس کی technology لے کے آئیں گے اور اس میں آپ کو پھر آپ کو بنانا ہے ایک اور چیز کے یور ایکسپورٹ بجلی تو سستی ہو گئی then your production should also be cheaper بجلی سستی بجلی نے اپنا کام کر دیا اب دوسرے کیا ذرائے ہیں modern technology جیسے کہ آپ کی cost کم ہو اور labor intensive ان areas میں جہاں پر چین جیزا ملک اب وہ competitive نہیں رہا سی پیک آپ کا ایک بہت بڑا link بن گیا ہے بہت بڑا توفہ ہے سی پیک کے اس overall اس میں امریلہ میں اب آپ نے export based industrial zones اب بنانے یہ وقت ہے بنانے وہاں پر massive سرمایہ کاری ہوگی millions billions of dollars کی سرمایہ کاری ہوگی labor intensive آپ وہ انڈرسٹری لگائیں گے technology بہترین ہوگی جو چائنہ کی عزمودہ ہے وہ export کریں گے آپ کے billions of dollars کی آپ کی اپنا انشاءاللہ آپ کی income ہوگی اس سے آپ کا جو gap at trade کا وہ انشاءاللہ بریج ہوگا وہ کم ہوگا definitely وقت لگے گا اس میں کوئی شک نہیں لیکن پہلے تو آپ کے پاس وہ بنیاد نہیں تھی بنیاد نواز شریف نے رکھ دی اور اب الحمدللہ پاکستان ٹیک آف کرنے جا رہا تھا دوسری بات آپ نے کی اس کی روپے کی دیکھئے روپے کی مجھے بتائیں کہ اپنا اس کے اوپر argument ہو سکتا ہے کہ جناب روپے سور پہ رہن چاہید ہے یہ ایک سپانچ پہ یا نوے پہ یا لیکن روپے کو ہم نے ایک اس کی مناسب اپنا حد پہ رکھ کر آپ نے imports کو بھی مہنگا ہونے سے بجانا تھا اور آج دیکھیں ایک سو اٹھائیس تیس پہ روپے چلا گیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پشلی government پشلی government کا اس میں کہاں پشلی government اس کو سو روپے پہ رکھا تھا آج آپ نے ایک سو اکتریسی پلا کے خاد آپ کی بڑھگی زمدار کہاں جائے گا آپ کے تیل بڑھ گیا زمدار کہاں جائے گا آپ کی گیس آپ import کرتے میں زمدار کہاں جائے گا اپنا انڈسٹریز کہاں جائے گا دیکھیں you have to keep a balance آپ کس طرح آپ اس کو بالکل open and end کر سکتے ہیں وہ تو ایکانومی جو ہے وہ تو تباہی کے آپ اپنا دیکھنے ہیں stock exchange آپ stock exchange میں تو کوئی اچھے بات نہیں تھی کہ وہ مو کیوں گرا it is taking a nose nose dive تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پاس پورا vision ہے ہمارے پاس پورا plan ہے ہم انشاءاللہ اس اس خراب ہوتی ایکانومی کو انشاءاللہ 26 جولائی کو جب اللہ تعالی ہمیں mandate دے گا عمام کے ووٹوں سے ہم انشاءاللہ اس ملک کی جو balance of trade کا جو issue اس کو بھی address کریں گے جو آپ کی جو gdp کا جو issue ہے اس کو بھی address کریں گے اور جو آپ کی جو ہے savings to gdp اس کو بھی address کریں گے اور آپ کی جو tax collection to gdp اس کو بھی address کریں گے اس کے لیے ایک policy بہت چاندر آگئی امنسٹری جو دی ہے اس میں جو لوگوں نے billions of dollars کے جو assets declare کر دی ہیں اسے آپ کا now that is all documented اب وہ وہاں سے بھاگنے چکتے اس کو جو ان کو ان کو کہا کہ پانچ پرسن آپ دے دیں اب hundreds of billions of rupees آگئے آئندہ ہر سال اس بد میں آپ کو کئی سو ارو روپے کی آپ کو آپ کے tax میں آپ کی آمدن ہوگی آپ نے جو individual tax جو ہے اس کو آپ نے تیس سے پندرہ پرسن کر دیا اسے جو service جو آپ کی نصیق اس کو بے پناہ اپنا فائدہ ہوا اور وہ contribute کریں گے آپ نے corporate tax کو بھی 35 سے 30 پر کر دیا اسے بھی فائدہ ہوگا تو i think all this and then جو bottomless pits جو ہیں آپ کے like pia like steel mill like یہ جو آپ کا circle rate ہے اس کو پھر ہم نے address کرنا ہمارے پاس آپ نے بہت اچھی بات کی لیکن یہ جو روپے اور ڈالر کا جو سو روپے کے قریب ڈالر کو رکھنے کا وہ آپ ہی کے وزیر خزانہ تھے عساق ڈار صاحب اور اکثر ماہرین معاشیات یہی کہتے ہیں مسنوعی طریقے سے ادھر ادھر سے ڈالر لے کے آپ نے اس کو رکھا تھا اور پھر جب اس کی ڈیویویشن ہوئی تو وہ بھی آپ ہی کے وزیر خزانہ تھے مفتا اسماعیل کے ایک سو بیس ایک سو پتیس پر لے آئے اور وہ معاملہ جو ہے وہ وہ ابھی تک چل رہا ہے لیکن میں آپ سارا بتا دیا لیکن میں کیا جا رہا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں معیشت جو تھا اس کو وہ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی اس کو ڈیٹریف کیا اشاری میں نے آپ بتایا آپ کی جی ڈی پی فرس ٹائم تیرہ سالوں میں آپ جی ڈی پی فرم آم آم آمٰ من پر ملٹری آم آم 3% تو 5.7 پہ آئی آپ کی فرس ٹائم تیرہ سالوں میں ہے آپ کی جو جو ہے جو اگرکلچر جو آپ کی جو ہے آپ کھی آم ایو آہ چییفمنٹ وہ اپنا میرا خیال میں بعدت وہ آہ ریکارٹ تھی ہے سارا ہی آپ کی اینڈسٹریل جو آپ کی پرڑکشن جو ہے وہ ریکارٹ تھی تو یہ شادہ رہا ہے جنگھ ایوی پیداوار پیپسپارٹول کے کے زمانے میں زیادہ تھی آپ کے پچھلے سال تو بلکل نیگٹیو میں آگئی تھی نہیں پچھلے سال ہاں پچھلے سے پچھلے سال کارٹن کی وجہ سے تو اس سال اس سال جو ہے اور گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے باوجود چھبیس ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس تھی وہ پیپلس پارٹی کے دور میں تھی اس کو تو آپ قریب بھی نہیں پہنچیں باوجود باوجود گیارہ ہزار میگا وارڈ آپ میرے بات سنیں پلیز آپ میرے بات سنیں وہ چھبیس ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس کی آپ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اگر بجلی ختم ہو گئی تو کہاں سے پروڈکشن ہوگی مجھے یہ بتا دے آپ نے ضرور سسٹم میں گیارہ ہزار میگا وارڈ ڈالے ہیں لیکن ٹرانسپیشن لائنز لائن لاسز اور جو مسئلہ ہے اب وہ نیکس ٹیپ ہے اب وہ نیکس ٹیپ ہے کہ اب ہماری ابھی آپ نے پی آئی اے کا اور ان وعدہ کیا تھا کہ یہ جو بلیڈنگ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس میں ریفارنس کریں گے آپ کے پاس تقریباً دو تیہائی اکثرت ہی کچھ بھی نہیں ہوا ایک ادارہ بھی پرائیٹائز نہیں ہوا پرفارمنٹس اس پہ بالکل آپ کی زیرو ہے کہ اس میں جو باقی جو پلٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کی ضرورت تھی دیکھنا اگر تو ہم نے کرنی ہے پارٹزن پولیٹیکس دیکھنا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امریکہ کی امریکہ میں وہ کوئی گورنمنٹ آتی کو جاتی ہے ایک جو نیشنل ایجنڈا ہے اس کو کوئی گورنمنٹ چینج نہیں کرتی جس من کی فورن پولیسی ہے اور دو تین جو ایمپورٹنٹ جو نیشنل ایشیوز ہیں وہاں پر وہ بالکل ایک ہوتے ہیں باقی وہ ہر چیز کو پر وہ اپنا ہاؤس میں آکے وہ اپنا باتیں کرتے ہیں انٹرزی خلاف حتیٰ کہ وہ اپنے لوک آٹس بھی کر دیتے ہیں لیکن جو نیشنل انٹرز کے جو مین ایجنڈا آئیٹم اس کو پر کوئی کمپرمائز لوگوں نے تو دیسائیسیو مینڈک دیا تھا ان کو اس کے اوپر اب میں فورن پولیسی کی بات کرتا ہوں امریکہ کی کہ کولن پاور نے آکے دنیا کہا کہ جھوٹ بول دیا کہ جی یہ سیدام زہن کے پاس ویپن آف ماس دسٹرکشن ہے اور دکھائی سیٹل ایڈیا دیکھیں یہ دیکھیں جھوٹ تھا اس کے بعد انہوں نے بغداد کی انٹرینٹ بجھا دی اور دنیا نے اس کے بعد دیکھتے ہیں جھوٹ بولا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی امریکن پریزیڈن نے یہ سابق صدر نے کسی پارٹی نے اس سے اختلاف نہیں کیا وہ سب چپ تھے اگر ہم نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم نے اس قوم کو بنانا ہے اس قوم کو غربت سے نکالنا ہے یہ وہ جو کشکول کی بات کر رہے ہیں کشکول کس طرح ٹھوٹے گا اگر آپ اس قد ہماری حکومت کو یہ سہرہ جاتا ہے جہاں پر آپ نے پیبلز پارٹی کی بات کی ان کے مقابلے میں اس قد دگ نہیں آپ کی اس قد ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن چار ٹرلین اور روپیز کے اوپر نہیں دوہزار سے چار ٹرلین پہ آئی کہنے کا مقصد یہ کہ کتنی بڑی اچھیمنٹ ہے زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز سر وہ اس کے اب ہم ڈیٹیل میں نہ جائیں نا ٹیکس فارم کوئی نہیں ہوئے نا نہیں نہیں لیٹس نوٹ گو انٹو ڈیٹیلز میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دبل آپ کی مگر آپ ڈبل چھوٹ کے ٹربل بھی کر لیں آپ قوارڈ روپل کر لیں اگر آپ نے جو جو ضائع ہو رہا ہے پیسہ جو کرپشن کے نظر ہو رہا ہے جو ٹوٹل ان ایفیشنسی اور اور ان کومپیٹنس کے نظر ہو رہا ہے اگر اس کو نہیں روکیں گے تو وہ کشکول کبھی بھی ٹوٹے گا میں آپ کو بالکل آئیکن گیویو ان مائی بلڈ تو آپ اس کے لئے قوم کو ایک پیج بیانا پڑے گا all political party will have to come on one page on three four item کہ ہم نے اس ملک میں جو پیسہ قوم کا زائع غریب قوم کا پیسہ زائع ہو رہا ہے جتیم اور بیواؤں کو حق مارا جا رہا ہے اور پی آئے میں پچاس عرب زائع ہو رہا ہے سٹیل من میں اتنے عرب زائع ہو رہا ہے اب آپ نے بلی اچھی بات کی کہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کو قومی ایجنڈے پر ساتھ آنا ہوگا اگر اس ملک کو آگے جانا ہے اسی حوالے سے دو ہزار چھے میں آپ نے ایک میسا کے جمہوریت کیا وہ پیپلس پارٹی والے تو اب یہی کہتے ہیں کہ آپ نے دھوکا دیا آج پھر بلاول نے بات کی ہے کہ ایک نیا میسا کے جمہوریت ہونا چاہئے ایک میسا میں train کرتا ہوں میں i am not you know desirable of going into political point scoring at this point in time we are all busy in elections اور ہمیں election کے بعد के جو حالات سامنے آنے ان کو بھی مدیل کرنا ہے یہ اگر دھوکی کی بات کریں گے تو بات نکلی تو بہت دور تو لکھ جائے گی دو ہزار دس میں جب زہداری زہب نے مارش اپنا گورنر آج لگایا تھا تو کیا ہم نے کیا جرم کیا تھا کیا جرم کیا تھا ہم نے کیا یہاں پر خدا نخواستہ ہنگامی ہو گئے تھے فساد ہو گئے تھے کیا ہم نے خزانہ ڈھوٹ لیا تھا یا اللہ معاف کرے کسی دشمن سے ہاتھ میں کیا کیا تھا ہم نے اور اس کے بعد نیمو کمیشن ہو گیا تو وہ تو ایک سلسل ایک سائسل ہے ہمیں اسے سبق حاصل کرنا چاہیے اور پوائنٹ سکوریم میں جائے بغیر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کے لیے ہمیں ماضی کو بلا کر مل کر اور مل کر اس ملک کو بنائیں تین چار آئیٹمز نیشنل ایجنڈا اس کے پر ایک ہو جائیں باقی پولٹکس کریں جو بھی ہمارا حق سب کا حق ہے لیکن جو نیشنل ایجنڈا ہے خدا رہا میں کہتا ہوں آپ کے توصے سے کہ ہم سب اس کے پر ہم ایک ہو جائیں اور اس کے بعد یہ ملک جو ہے اس کی سپیڈ کو کوئی نہیں روک سکے گا ہماری بات پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف کے ساتھ جاری ہے ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف صاحب سے میاں صاحب پچھلے دنوں کافی باتیں کرتے رہے ہیں لندن میں اور وہ بار بار جو ان کا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کسی کو منتخب کرتے ہیں اختیار کوئی اور استعمال کرتا ہے کیا یہ واقعی سنجیدہ معاملہ ہے دیکھیں یہ میں جو دیکھنا اس میں میں یہ کہوں گا کہ جس کا کام اس کو ساجے یہ ہماری یہ وقت کی زورت ہے چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ تاجر ہیں عدلیہ ہے افسر چاہی ہے چاہے وہ سٹیپ سب کو اپنے ڈومین میں رہے کی کام کرنا اور ملک کو بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے that is my philosophy and that is how I think this country can go forward نہیں لیکن یہ جو پھر ہر پانچ دس سال کے بعد جو ہے وہ سامسیڑھی کی طرح سے ملک جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے یہ بدقسمتی ہے اس کے لیے اس کی کئی وجوہات ہیں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ آئیں اس ملک کو سنبھالیں پاکستان کی معیشت کو سماج کو انصاف کو عام لوگوں کو اور ہمارے مستقبل کی جو نسلیں آنے والی ہیں ان کے آگے ہم اپنا شرمندہ نہ ہوں بلکہ وہ کام کر جائیں جیسے وہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے واقعی غلطی سے سبق حاصل کرنے کے بعد پاکستان کو بنایا اور عظیم بنایا یہ میرا یہ نکتہ نظر اس کے لیے کوئی روڈ میپ آپ کو دینا ہوگا بالکل میں نے ابھی بتایا آپ کو جیسے ابھی میں نے بتایا رضا ربانی نے کہا کہ یہ ایک گرینڈ ڈائلاغ ہونا چاہیے یہ میں پہلے میں قید ہوا کہا چکا ہوں آج پھر آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں اس گرینڈ ڈائلاغ کے لیے نہ صرف خود آفر کرتا ہوں بلکہ تعاید کرتا ہوں رضا ربانی کس کے درمیان ہونے تائید پلٹل پارٹیز صرف سیاسی پارٹیز دیکھیں نا پہلے ہم پہلے دیکھیں پہلے ہم ایک پیچ پہ آ جائیں کہ ایک دوسری کی ٹانگیں نہ کھیچیں اور اس کے اس کے پر ہم تیار ہوں تو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے پر ایک ون وائس ہم بات کریں کہ یہ ملک کو ہم نے کس طرح آگے لے کے جانا ہے ہندوستان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کیا واقعی ہم نے ہمارے میں یہ سجوع ہے ہمارے میں آرزو ہے کہ ہم نے ہندوستان کو ٹیکسٹائل میں مات دینی ہے ہم نے انجوننگ میں ہم نے آگے نکلنا ہم نے ہندوستان کے مقابلے میں اپنی ایڈیوکیشن کو بہتر کرنا ہے ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم نے ہم نے دیکھئے بیگرز کانٹ بی چوزز ہم نے کشمیر میں جو اپنا آزادی کے لیے جو لوگ متوالے جو شہید ہو رہے ہیں ہزاروں سینکڑوں اور ہندوستان کی بطرین بربریت اور ظلم وہ پہاڑ ڈھا رہے ہیں کیا ہم انہیں تماشاں دیکھتے رہیں گے یا آپ نے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ ہندوستان سو مرد میں سوچے کہ وہ کشمیر میں سے زیادتی کر سکے یہ وہ اشکش ہیں جو ملک کے اندر کے اور ملک کے باہر کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جس کو پر ہمیں ایک ایجنڈا بنانا چاہیے اور ایک زبان چبات کرنے چاہیے آپ نے کیونکہ خارجہ پالیسی کے امور بیچ میں لے ہی آئے ہیں میں لائے نہیں مثال دی بنیا ہاں لیکن اس کا پھر ذکر ہوگا کہ آپ کی جو پانچ سال کی حکومت تھی مسلم لیت نون کی اس میں تو سفارتی محاص پہ کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی سارک سربراہ کانفرنس نہیں ہوئی آپ کا ایجنڈا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں گے وہ تو بد سے بتر ہوتے چلے گئے آپ پہ فینینشل ایکشن ٹاسک فورس پہ ابھی جو گری لسٹ پہ آگئے ہیں تو کوئی خاص کامیابی تو ہوئی نہیں کافی عرصے تک آپ کا وزیر اکھار جانے یہ دو دن باتیں وہ ٹھیک ہے میں وزیر اکھار جانے نہیں تھا میں اس کو اکچپ کرتا ہوں امنا ہونا چاہیے تھا بارال یہ امنا these are obviously gaps and one always you know tries to perform better یہ بات آپ کے لیکن جو فیٹف کے حوالے سے پاکستان گری اور بلیک لسٹ میں کئی مرتبہ آتا جاتا رہا ہے اور لیکن اس طرح جو گورنمنٹ نے اپنا جو کمیٹمنٹ کی ہے انٹرنیشنل کمیٹمنٹ کے ساتھ مجھے پورا یقین ہے کہ تمام وہ جو آدھاب جو ہیں وہ ہم مل کر اس کو پورا کریں گے شانگائی کانفرنس کا میمبر پاکستان میاں نواز سویف کی حکومت کے دور میں بنایا ہے الحمدللہ بہت بڑی یہ اچیویمنٹ ہے کوئی معمولی اچیویمنٹ نہیں اور پھر سی پیک کو ہم لے کے آئے الحمدللہ اور پھر یورپ سے بہتر تعلقات بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی جو محاصل کیو پر ہماری جو کارکردگی اتنی بری نہیں لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے بٹ ریمیمبر وان ٹھین فورن پولیسی اف اینی کنٹری is a reflection of the strength of weakness of a society in a country یاد رکھیں میری بات ہم کشکول لے کے پھر رہے ہوں اور دنیا کو ڈکٹیٹ کریں کبھی ہوا ہے کبھی وہ تو ایک دیوانی کی بڑھ ہے آپ اپنی internal strength کو آپ بڑھائیں مضبوط کریں economically and socially پھر دیکھیں دنیا کس طرح آپ کی گیت گائے گی کس طرح آپ کی پیچھے لگے گی ہندوستان کوئی آسمان چھوٹرا ہوا ہے کہ جناب جی ٹونٹی میں مودی کھڑا ہے اور ہم جناب خموش تماشائی ہیں it pains me a lot I feel hugely hugely you know upset and irritated کہ مودی کیوں کیوں اس کو پر سرخاب لگے ہیں کہ وہاں پر کھڑا ہے جی ٹونٹی میں اور ہم بیٹھیں اور دیکھ رہے ہیں ان کی فوتوز I think important thing is کہ اللہ نے ہمیں تمام چیزیں عطا کی ہیں important thing is we put our act together and that will to do which is missing that must be inculcated پھر دیکھیں کس طرح یہ ملک آگے جائے گا مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے اس کے بغیر دنیا نہیں بدلتی لیکن یہ جو ہمیں financial action task force میں جو grayless پہ ڈال آئیے یہ صرف سارے دنیا کے ملک ہی ظالم ہیں یا ہمیں مرنے کا شوق ہمیں ہمیں جو کمزوریاں جو کمیاں ہیں ہمیں اس کو دور کرنا ہوگا کیا کمزوریاں ہیں لیکن ہم میں آپ کو جانے سے کچھ سبک ملتے ہیں کہ ہمیں کس نے کہا تھا اسی کی دہائی میں کس طرح ہم جائیں اور become front line state against so called war of islam against communism اور وہیں سے اس سے شروعات ہوئی اور پھر جن ملکوں نے ہمیں حالہ شریعت دی کہ چڑ جا بیٹا رام بلی فریلا اس میں یہی ویسٹ تھا اس میں امریکہ تھا اس میں یورپ تھا برطانیہ تھا آپ سب کو یاد اکتر جائیں اور وہی اس کو جو تھے اپنا وہاں کے جو اپنا جہادی اس کو اپنا رون ریگن نے بلا کے وائٹ ہاؤس میں کہ جب ان کا انٹرس ختم ہو گیا انہوں نے کہا یہ ٹیوریسٹ ہے تو یہ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بننے کو شوق ہم پہ چڑھا ہوا تھا یہ اس کے اپنا اس کے چاکس آنا ہے but there's no point in crying over the spilled milk اب اس کو ٹھیک کریں خدا رہا اس کو ٹھیک کریں ملک ٹھیک کریں اور اس ملک کو دوبارہ ایک صحیح معنوں میں قائد کی جو سوچ تھی اس کے فکر تھی اس کے مطابق اس کو ایک طولونٹ سوسائیٹی ایک ایسی سوسائیٹی جس میں صبر تحمل برداشت ہو اور تمام جو پاکستانی ہیں وہ ملکر اس ملک کو بنائیں جو ساٹھ کی دہائی میں تھا پاکستان جو پچاس میں تھا جو ایون سیونٹیز میں بھی تھا تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے تانے بانے وہاں سے ملے لیکن امپورٹن ٹھیک جیٹھ بی آپ اپنی پارٹی کو کب ٹھیک کریں گے مولوچستان میں آپ کی حکومت ایسے ڈیک آف کارٹس کی طرح سے کولیپس ہو گئی جنوبی پنجاب میں آپ کے پارٹی کے لوگ چلے گئے یہاں پر جو ہے وہ زہین قادری چودری نصار یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ گرتا ہے شاہ سوار ہی مدانے جنگ میں وہ تفلی کیا جو گھٹلوں کے پھلی گرے تو یہ لرن لیسنز آپ آگے شلیں بلکل یہ زندگی کے جو زمانے کے جبر جو ہیں ان کو آپ سامنے رکھ کر اپنا راستہ بنائیں اپنا راستہ بنائیں جو سمندر جو ہے دریا جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے پانی راستہ بناتا ہے وہ پتھروں کو آگے رکنے جاتا وہ شاعری ضرور ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کے پارٹی کے لوگ میں میں انسپائر ہوتا ہوں شاعری سے میں وہ بہت اچھی بات ہے وہ بہت شاندار بات ہے لیکن لوگ تو سننا چاہیں گے نا کہ آپ کے پارٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کرے اس پولٹی کی اس نظام کی سسٹم کی اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو میں پھر ایرز کروں گا ہمیں مشاہد کرنی چاہیے اور اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اپنی پسند اور نا پسند سے بالاتر ہو کر ہمیں اس ملک کا جو مستقبل ہے اس میں جھانکنا چاہیے اور امانداری یہ بات میری یا کسی جھوٹے خان کی یا بلاول صاحب کی نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے پاکستان کے مستقبل کی بات ہے ہمیں مل کر اس ملک کو ہمیں بچانا ہے سنبھال نہ کسی ایک شخص یا ادارے کی یہ نہ بس کی بات ہے نہ اس کے محمد کی بات ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے ہمیں افرٹ تو کریں چاہیے ماضی کا ہمیں اس کا اسید نہیں ہونا چاہیے اس سے سب حاصل کرنا چاہیے تمام تر نائنصافی اور اس وقت دیکھ نا پنجاب میں تو کیٹر گرمنٹ اور پی ٹی آئی ایک ہو گئے ہیں بلکل پی ٹی آئی کے کہنے پر ناچ رہا ہے اور انہوں نے بتایا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے بھی بتایا تو ہے کہ جب میاں صاحب آئے تو ایف آئی آر کٹی گئی اور اس میں دہست گردی کے اس میں چارج لگا دی ہے یعنی ایک گملہ نے ٹوٹا کسی کی بکری چوری نہیں ہوئی اور ہم پر دی گردی کے لگا دی کے الزامات آپ دیکھئے جارہا اور پھر ابھی یہ وائرل ہے اپنا لاہور کی ہمارے جو بینرز اتار رہی ہے وہاں پر تصویر اتار رہی پی ٹی آئی کی اور چڑھا رہی تو سب عوام دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں میں کل تھا گزرمالہ میں بڑے عظیم و شان پرشکو جلچے ہوئے بڑے جذبات تھے تو عوام نے تو فیصلہ اپنا الحمدلللہ اپنے جذبات سے دے دیا ہے تیرہ تاریخ کو بھی اور اب بھی جلچوں دے رہی آپ عمران خان کی جلسے دیکھیں وہ جہاں جاتے ہیں کرسیاں پڑی ہیں پورے بندال میں بندہ کوئی نہیں اور اس کے بعد تیس دو وزار تیرہ میں جب انہوں الیکشن لڑا تو اس کی پارٹی اپنے میرا خال پاپولیٹی کے پیک میں تھی آج ہر لحاظ سے کہیں نیچے ہے اس کو تیس سے زائد سیٹے حاصل نہیں کر سکی آج وہ کس طرح کلیم کرتے ہیں ستر سی نیوے لے جائیں گے تو یہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کا ذمہ دار ہے آئینی طور پر قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں اور ایک ہی یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے چھتھی دک نہیں بھیجی کہ ہماری کوئی گرفتاریہ ہوئی ہیں کچھ ہوئی ہیں یعنی میں آپ کو پھر کوپیوں میں پیش کر دیتا ہوں یعنی مجھے ایک تو خاموش تماشای بنا ہوا اور اوپر جگر یہ غلط بیانی چیز کام لیا تو بہت زیادتی ہے ابھی جو الیکشن کمیشن نے دو تین اقدامات اٹھائے ایک مقامی حکومتوں کی عدداروں کی موطلی لوکل گورنمنٹ کی اور دوسرا جو انہوں نے میجسٹریل پاورز دیئے ہیں سیکورٹی آفیشلز کو اس پر کیا ہے آپ کا موقف دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آئین نے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو ذمہ دار بنایا ہے تمام ان کو اختیارات دی ہیں قوم میں نے اگر دھاندلی ہوئی اور الیکشن کیوں پر شکوک جو کاسٹ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں بلاول زداری صاحب نے بھی اس کو پر بات کی ہم کھل کے بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اف پاکستان کو قوم ذمہ دار ٹھرائے گی اس کو جواب دینا ہوگا ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے جو چیرہ دستی کر رہی ہے اس کو حساب دینا ہوگا اور الیکشن پاکستان میں یہ میری بک سٹوپ سٹوپ پاکستان اب تنکیر ضرور کریں لیکن یہ جو دو اقدامات ہیں مجسٹریل پاور دینے کے سیکیورٹی آفیشلز کے اور مقامی حکومتوں کے خاتمے کے اس پر نہ آپ کسی کوٹ میں گئے ہیں کوئی اور پارٹی گئی ہے کوٹ میں لیکن آپ تو حکومت میں آنے والے ہیں باقی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر بات کرنے کو تیار ہیں بلکل ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں جب تک آپ گیارہ نہیں ہوتے تب تک آپ ان دو چیز کے بارے میں پارٹی خوش ہو رہی ہے کل کو ان کی باری آنی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ان کی باری آئے میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم سے سبق حاصل کریں اور آئیں بیٹھیں اور مل کے بات کریں لیکن اس پر آپ کا موقف ہے بلکل ہم تہار ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے مشاوت کر کے ہم ایک متفقہ لائم الاختہار کے امیدوار ہیں بلکل آپ وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں اور اللہ کرے کے آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں لیکن آپ صوبائی اسمبلی کے بھی امیدوار ہیں بلاول بھٹو تو انیس سو نوے سے لے آج تک قومی صوبی دون رڑتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے بھی بات چل رہی تھی دو ہزار تیرہ میں کہ آپ اسلام آباد آئیں گے پھر جب میاں صاحب کی ڈس کوالیفیکشن ہوئی تب بھی ہم سن رہے تھے کہ آپ اسلام آباد آئیں یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ شاہد خاکان آباسی سنجرانی ٹو پوائنٹ ہو جائے گا ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے نہ آپ اس کو بدل سکتے نہ میں بدل سکتے بہت شکریہ